سمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورڈ مامشرا اور سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا نائن پی ایم سپیشل میں ایک ایسا شو جہاں پر ہر خبر سے بھرم کی دھند کو ہٹایا جاتا ہے اور ہر خبر کو اس حد تک ریفائن کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح سے ڈیفائن ہو سکے ایسے میں آئیے سیدھے لے کر چلتے ہیں آپ کو خبر کی ڈگر پر جہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو رام کے نام کی گون سے جڑی ایک گرانڈ ایمیش دکھائیں گے اس خبر میں چھپی ہوئی بھارت کی طاقت کا احساس آپ کو ضرور کرنا چاہیے ایک ریگستان میں ہندو مندر کا بننا کیا سنکیت دیتا ہے اس پر بھی بات ہوگی دوسری خبر میں بی جی پی کی لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس لسٹ کے پیچھے کا ہومورگ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس ہومورگ میں چھپے ہوئے چار سو پلس کے گڑت کو بھی انیلائز کریں گے اور آخر میں آپ کو ایک ویجولی رچ خبر دکھانے والے ہیں دیش کے سب سے امید پریوار کے گھر جب شادی ہوتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے دنیا کے سب سے خاص لوگ بھی کیسے آم سے نظر آتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں نائن پی ایم سپیشل کی جس میں سب سے پہلے ریگستان کی بات ہوگی آیودھیا سے لے کر عرب کی ریگستان تک رام کا نام چل رہا ہے آبودھاوی میں بنا ہوا ہندو مندر اس کا پیور ایویڈنس ہے اور یہ مندر آج سے آم شردھالوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اس مندر کا ادھاٹن چودہ فروری کو پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا تھا آپ کو سب سے پہلے وہ تصویریں دیکھنی چاہیے ہم اس مندر کے میں جو بھویتہ دکھ رہی ہے اس میں His Highness سیکھ محمد کی وشال سوچ کی بھی جلک ہے اب تک جو UAE برج خلیفہ فیوچن موزیم سیکھ جائد مجید اور دوسری ہائی ٹیک بلنگ کے لیے جانا جاتا تھا اب اس کی پہچان میں ایک اور سانسکرتک ادھائی جڑ گیا اس مندر کا نرمان بوچاسن باسی شری اکشر پرشوتتم سوامی نرائنٹ سنس تھا یعنی کہ جس کو عام بھاشا میں بی اے پی ایس کہا جاتا ہے اس نے لگ بھک سات سو کروڑ روپے کی لاغت سے دوبائی کے آبو دھابی شیک زائد راجمارک پر ال رہبہ کے پاس بنوایا ہے اس مندر کا نرمان 27 اکڑ زمین پر کیا گیا اس مندر کی بھویتہ دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے یہ تصویریں بھارت 24 کی طرف سے بھی آپ تک پہنچائی گئی تھی اس مندر میں نکاشی کا ایک ایسا سوروپ اور سیون ایمیریٹس کے سنکیت ابو دھابی کی دھرتی پر ہندو مندر میں ملتے ہیں جس میں ہندوستان کی اور ساتھی یونائٹڈ عرب ایمیرات کی سبھیتہ کا جڑاب دیکھنے کو ملتا ہے یہ مندر ہزاروں گلابی بلوا پتھر اور اس کے ساتھی سفید سنگمر مر پر ہاتھ سے نکاشی کے ذریعے بنایا گیا اس کی شاندار ڈیزائن میں دنیا کے ویبھرن سنسکرتیوں اور اتحاس کو درشایا گیا ہے اس مندر کے ساتھ شکھر ہیں جو یو اے ای کے ساتھ امیرات کو بھی دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کھاڑی دیش ہونے کی وجہ سے ان پتھروں پر اونٹوں اور یو اے ای کے راشترے پکشی باس کو بھی بنایا گیا ہے یہ ایک ہندو مندر ہے جو کی مسلم دیش میں بنایا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کیا یہاں پر مسلموں کو بھی انٹری دی جائے گی اس کا جواب ہے کی مندر سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے مندر کے لیے کسی طریقے کا کوئی ٹکٹ نہیں لیکن آپ کو ایک ایپ پر ریجسٹریشن وہاں جانے سے پہلے کرنا ضروری ہوگا اُدھ گھاتن کے سمیے اس مندر میں میں بھی پہنچی تھی اور ایسے میں آپ کو اس کی بھویتہ کے بارے میں قریب سے دکھا دیتی اس وقت ابو دھابی کی دھرتی پر جہاں پر ہندو مندر میں پرویش کی انومتی ملنے کے ساتھ یہ خوبصورت تصویر اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اور مندر کے درشن بھارت 24 پر اس وقت آپ ایکسکلوزف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بہت شاندار ہندو مندر جس کو پانچ سال کی افدھی کے بعد پورا کیا گیا 2015 میں جب زمین کا فائنلائزیشن ہوا اور اس کے بعد 27 سیکڑ میں پھیلا ہوا اور یہ اندر مندر کا پرانگڑ اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈوم ہے یہ ڈوم آف پیس ہے اور پیس یعنی کی شانتی سندیش وہ جو بھارت پوری دنیا کو دیتا ہے ڈوم آف پیس میں سبھی دیوی دیوتاؤں کی آپ کو پرتما نظر آئے گی ان کی پہچان نظر آئے گی اور اس ڈوم سے شانتی کا سندیش نکلتا ہے سب سے خاص بات بی اے پی ایس جن مندروں کا نرمان کرتا ہے اس میں الگ الگ دیوی دیوتاؤں جن کو مانا جاتا ہے جن کو پوجا جاتا ہے جن کی اپنی اپنی مہتہ الگ الگ دھرموں میں ہوتی ہے اس کو دکھایا جاتا ہے جیسے کی ان تمام پلرز پر اگر آپ نظر ڈالیں گے مندر پرانگڑ میں آپ کو کرشن جی نظر آئیں گے باسوری لیے ہوئے کرشن جی کا یہ روپ بے حد منموحق ہے اس پورے پلر پر آپ کو پربھو شری کرشن نظر آنے والے ہیں اور بہت مہتپون ڈوم یہاں پر بنایا گیا ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے ڈوم آف ہارمانی وہ ڈوم آف ہارمانی اور اس کے معنی کیا ہے آپ کو وہ بھی سمجھانے کی میں کوشش کرتی ہوں ڈوم آف ہارمانی جو یہاں پر بنا ہوا ہے اس پر ذرا فوکس کرتے ہوئے وکاس سسویریں آپ دکھائیے ڈوم آف ہارمانی میں وہ پانچ تتو جو کی ضروری ہیں ہمارے جیویت رہنے کے لیے جل آگ پانی سوریہ یہ پانچ تتو جو ضروری ہیں ہمارے جیویت رہنے کے لیے جو ہمارے جیون کا آدھار ہیں وہ پانچ سروت اس وقت اس میں دکھائے گئے ہیں اور اس کو اس ڈوم کو کہا جا رہا ہے ڈوم آف ہارمانی اس کے ساتھ ہی آپ کو درشن ایک بار پھر سے میں کروانا چاہوں گی کیونکہ پربھو شری رام اور ماتا سیتا ماتا جان کی ان کے یہ درشن کرنے اسی لیے مہتپون ہے کیونکہ ایک طرف جہاں پر آیودھیا رام مائی ہوئی ایک طرف جہاں پر آیودھیا میں پربھو شری رام کا اپترڑ ہوا اپنے نجستان پر وہ پہنچے اور اس کے بعد جو آیودھیا میں دیوالی جیسا ماحول تھا UAE کی دھرتی پر آج یہی ماحول نظر آتا ہے جب ہندو مندر کا اُدھ گھاتن دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا ہے مندر میں رامائیڑ اور مہا بھارت سہے بھارت کی پندرہ کہانیوں کے علاوہ مایا ایسٹک مستر عربی یورپی اور ساتھی چینی اور آفریقی سبھیتاؤں کی کہانیوں کو اُکیر دیا گیا ہے جبکہ مندر کی باہری دیواریں بھارت کے بلوا پتھر کا استعمال کر کے بنائی گئی ہیں جو آنترک حصہ ہے وہاں پر سفید اتابلی سنگمرمر سے اس کو تیار کیا گیا جو کی بہت جٹل ڈیزائن اور نکاشیدار استمبھوں اور دیواروں سے سشوبھت کیا گیا ہے عرب میں سناتن کا سوریو دے مندر کا دھوٹ درش دیکھا وشو UAE میں سناتن مہاپرو دیش کو گرد سیوکتہ عرب امیرات ہے تو ایک مسلم دیش لیکن شکروبار کو یہاں ہندوتو کے وہ موٹی بکھرے جس کی چبک ساری دنیا نے دیکھی پردان مندری نارندر موڈی نے مستم ملک میں بیپس سوامی ناران مندر کا اُدھخاتن کیا تھا اس دوران پی ام موڈی نے وشیش پوچا ارچنا میں حصہ لیا تھا اور آج اس مندر کو شدھالوں کے لئے خوال دیا گیا اس مندر کی بھاویتا دیکھ کر شدھالوں اچمبت ہے ایک مسلم ملک میں بنے اس مندر کی بھاویتا دیکھتے ہی بنتی ہے یہ مندر پشن ایشیا میں آکار کے حساب سے سب سے بڑا اور بھاوی مندر ہے مندر کے سات شکھر ہیں جو سات امیراتوں کا پرتنیدھت کرتے ہیں مندر میں کھاڑی دیش کے لحاظ سے اونٹو کی نکاشی اور راشتے پکشی باز بھی پتھروں پر بنا ہے بیپس کی اوٹ یا نرمیت یا ہندو مندر قریب 27 اکڑ زمین پر بنا ہے اس مندر کی بھاویتا دیکھتے ہی بنا رہی ہے سات سو کروڑ روپے کی لاغت سے بنا یہ مندر بھارتی پراجین مندر نرمان شیلی کا ادھفت ادھارن ہے اور ریت کے شہر میں پراشش سنسکرٹی سنسکار اور شدھا کی سنگم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یہ مندر نہ صرف آستہ کا کیندر بنے گا بلکی سوہارد اور سامنجسس کے پرتیق کے روپ میں بھی جانا جائے گا نریندر موڈی جب سے پردھان مندری بنے ہیں سناتن کے جنہوں اور مندر نرمان پر لگتار فوکس ہے کاشی کوریڈور ہو یا پھر مہاکال کوریڈور کدارنات مندر ہو یا پھر بدرینات مندر ہر طرف نرمان کر آیا دیش کے ساتھ ساتھ ویدیش میں بھی سناتن کی گونج سنائی دے رہی ہے یوری رپورٹ بھارت پھرڈی کور اب دیکھئے UAE میں بھاویا ہندو مندر یوں ہی نہیں بنا اور اس کے پیچھے بھی ایک ڈپلومیسی ہے دراصل UAE کے لیے بھارت کا یوگدان بہت امپورٹنٹ ہے اور بھارت UAE کے لیے مہتپور ہے UAE کی کل آبادی 99 لاکھ کی ہے اور UAE کی اسی کل آبادی میں سے بھارتیوں کی آبادی لگ بھگ 30 فیصدی کی ہے مطلب یہ کہ UAE میں بھی ایک بہت بڑی سنخیہ میں انڈین ڈائی ایسپورا یعنی بھارتیوں کی سمودائے رہتا ہے اور ایسے میں بھارتیوں کی طاقت کا احساس کرتے ہوئے UAE میں ہندو مندر کو بنایا گیا ہے اس میں بھارت کی فورن ڈپلومیسی کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے دراصل بیتے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت اور UAE کے رشتے بہت مضبوط ہوئے ہیں سال 2021 اور 22 کے دوران بھارت میں ساتھوہ سب سے بڑا نویشک UAE ہی تھا 2022 اور 23 کے دوران UAE بھارت میں چوتھا سب سے بڑا نویشک بن کر اُبھا جمعو کشمیر میں نویش کرنے والا پہلا اگر کوئی دیش ہے تو وہ ہے United Arab Emirates اور یہی نہیں UAE بھارت میں 50 ارب ڈالر کے نویش کی بھی تیاری کر چکا ہے مطلب یہ ہے کل ملا کر بات وہی کی بھارت کی بڑھتی طاقت کے بیچ وہ دیش بھی اب بھارت کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں جو کچھ کارنوں کے چلتے بھارت سے دوری بنایے رکھے لیکن بھارت کے دعوے کو پکتا کر دیتی ہے اس خبر میں آپ ذرا گوھر کریے گا آرام کہاں ہے اور اسی لیے دیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 24-7 یعنی کی ہفتے کے ساتوں دن چوبیس کھنٹے لگاتار کام میں جھٹے رہنے والے موڈی کے سامنے دیش کی وپکشی پارٹیاں کیسے ٹکیں گے بہرحال آئیے خبر پر واپس لوٹتے ہیں رات بھرمن تھن ہر سیٹ پر چنتت اور سو سے زیادہ سیٹوں پر امیدواروں کے نام کی سوچی فائنل ہوتی ہے اب انتظار ہے تو ادھکاری ادھکارک اس بار کے لوگ سبح چناؤ میں داؤ لگانے والی ہے اندرونی سربے اور winning فیکٹر کے آدھار پر تیار اس لسٹ کے باد سے کئی بڑے چہروں کے دل کی دھڑکنے بڑی ہوئی کئی دل ٹوٹے ہیں تو کئی دل باغ باغ ہیں کیونکہ پارٹی نے تیع کیا کہ کسی بھی طریقے کا سمجھ ہوتا کسی بھی سیٹ پر نہیں کیا جائے گا یعنی کی no compromise لسٹ جاری کرنے سے پہلے ساتھیوں کے ساتھ سیٹ شیرنگ کا فورمولا ساجہ کر لیا گیا تاکہ آخری وقت میں کسی طریقے کا بدلاف کرنے کی نوبت نہ آئے اور جیسے ہی نام کا اعلان ہو جائے پارٹی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ چناؤی سمر میں کود جائے وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ بی جی پی نے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ میں امید وار تیہ کرنے کے لیے کافی مشکت کی ہے آپ کو آگے یہ بھی بتانے بھالیوں کی کن کن رجیو میں کون کون سے چہرے ریپیٹ کیے جائیں گے اور کون سے چہرے نظر نہیں آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بی جی پی که ہوم ورگ ضرور دیکھنا چاہیے جو اس آتما وشواص کا کارن ہے جب پردھان منتری موڈی کہتے ہیں کہ تیسرے ڈرم کی گارنٹی چار سو پار سانسدوں کے شیطر میں سب سے پہلے سروے کروایا گیا بی جی پی نیتاؤں نے فیڈ بیک لیا نمو ایپ کے ذریعے جانکاری لی گئی جنتا کے بیچ چھوی کی پرطال کی گئی شیطر میں کام ہوا یا نہیں ہوا اگر ہوا تو کتنا ہوا اس کی بھی جانکاری لی گئی پارٹی کی بیچ چھوی کی پرطال تو کرنی ضروری تھی ایک لوگ سب 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 پر تین چہرے چنے گئی یہ پہلا فیکٹر ہے دوسرا چنے گئے تینوں چہروں کے بارے پوری پرطال کی گئی اور جانکاری کے آدھار پر ریپورٹ تیار کی گئی یہ تین نام کور گروپ کی بیٹھک میں رکھے گئے اور انہی ناموں پر آخری دور کی چرچ شروعات سے آخری سربے کے آدھار پر نام تیار کیے گئے تو یہ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا سیلیکشن پروسس کیا ہے یعنی کی سیٹ پر چہرہ کون ہو یہ کس آدھار پرتائی کیا گیا ہے کسی کی پارشوٹ اینٹری نہیں ہے لیکن آدھار تگڑا ہے لیکن اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ان دگجوں کے بارے میں جن کا نام پہلی لسٹ میں سمبھا سوطری سمبھلپور سے دھرمیند پردھان کا نام اور سمبیت پاترہ اوڈیسا کے پوری سے نظر آئیں جو تیرادیتیا سندھیا گوالیر یا پھر گنا شرف پوری جو کی مدھی پردیش سے ہے تو شیور سنگھ چوہان بھوپال یا پھر ویدیشا سے چنابی میدان میں بھوپیند رہنگے ہریارہ کے بللو گڑ بھوانی سے چنابی میدان ادھر سربانان سونے وال اسم کے ڈیبرو گڑ سے چنابی میدان میں رہنے والے تو رویندر رہنہ اپنی قسمہ تازمائیں جممو کشمیر کے راجوری آننت ناک راجستان کے کوٹا میں جو چہرہ نظر آئے گا وہ اوم برلا کا رہے گا اور منوش تیواری دلی میں نورث اور ایسٹ پر ایک مضبوط چہرے کے طور پر دلی کی لڑائی کو آگے بڑھائیں گے پشم بنگال سب سے انٹریسٹنگ سٹیٹ اس پر وہاں کے آسان سول سے پاون سنگ کا چہرہ ہوگا یہ ہے وہ سنبھاوتنا اور ان ناموں پر لگ بھگ لگ بھگ فائنل مہر لگ چکی ہے بس انتظار ہے تو اس لسٹ کا جس میں یہ نام شامل رہنے والے ہیں اور آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے اگلی خبر کا رکھ کریں گے کیونکہ شامدار تصویریں اس خبر کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی کیونکہ دیش کے سب سے امیر پریوار کے گھر پر شادی کا جو ماحول ہے دیش کے سب سے بڑے ستارے گجرات کے ایپورٹ سے یعنی کی جام نگر سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گجرات کے جام نگر میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ تصویروں کے مادھیم سے سامنے آیا کسی بھی عام انسان کی طرح یہ لوگ بھی شادی میں حصہ لینے پری ویڈنگ سیریمنی میں حصہ لینے پہنچ رہے ہیں تصویریں آپ بھی دیکھتے چلیے خاص مہمان دھونی اپنی پتنی کے ساتھ شامل ہوئے اس کے ساتھ اسی طریقے سے سیلیبرٹیز سے لے خاص مہمانوں کے پہنچنے کا سلسلہ پھر چاہے وہ کرکٹ جگت ہو پھر چاہے وہ بولی ووڈ ہو ہولی ووڈ ہو ہر جگہ سے سیلیبرٹیز کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا اور اسی لیے اس خبر کو ہم کہہ رہے ہیں ویش ویش رچ نیوز